نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ سشانت کی یادوں سے باہر نہیں آ پا رہی ہیں انکیتہ بار بار سشانت کو یاد کر رہی ہیں بار بار وہ یادیں پریشان کر رہی ہیں انکیتہ کو جو انہوں نے سشانت کے ساتھ شیئر کی تھی سورسز کی معنی تو انکیتہ اپنے اور سشانت کے پرانے ویڈیوز فوٹوز دیکھ کر بہت ایموشنل ہوتی جا رہی ہیں اتنا ہی نہیں سنا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ انکیتہ پویتر رشتہ کو لگاتار دیکھ رہی ہیں ایک ایک سین دیکھ کر وہ ایموشنل ہوتی نظر آ رہی ہیں کچھ وقت پہلے انکیتہ نے ایک چیٹ بھی کیا تھا جس میں وہ لگاتار ایموشنل ہوتی نظر آئی تھی ہر بات پر اپنے آپ کو سنبھالتی دیکھ رہی تھی انکیتہ انکیتہ ان دنوں اپنے ڈاگ کے ساتھ وقت بتا رہی ہیں یہ وہی ڈاگ ہے جو سوشاند سنگھ راجپوت کے بھی بہت قریب تھا اس کے علاوہ سوشاند نے یہ جیزس کی تصویر شیئر کی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سوشاند کے لیے جیزس سے انکیتہ لگاتار پری بھی کر رہی ہیں کہ وہ ان کی آتما کو شانتی دیں اور ساتھی وہ جہاں بھی ہو خوش ہو سورسس کی معنی تو انکیتہ پویتر رشتہ کو ٹی وی پر پھر سے لانا چاہتی ہیں اور وہ شو کا سیکول بنانا چاہتی ہیں یہ شو سوشاند کے دل کے سب سے قریب تھا کیونکہ اس نے ہی انہیں وہ پلاتفارم دیا تھا جس سے وہ سکسس کی رہ پر یوں آنگے بڑھتے چلے گئے بتایا گیا کہ اکتہ بھی اس کے لیے تیار ہو گئی ہیں انکیتہ اور اکتہ کپور کا ماننا ہے کہ شو کا نیا سیزن ان کے لیے سب سے بڑی شردھان چلی ہوگی کرونا کے بعد چیزیں جب سامانے ہو جائیں گی تب کاسٹنگ پر کام شروع ہوگا آپ سب جانتے ہی ہیں کہ انکیتہ کے لیے پویت رشتہ شو بہت سپیشل رہا ہے اور اب بھی یہ شو ان کے بہت قریب ہے تبیتو انکیتہ اس شو کو بھی دیکھ رہی ہے لگادار اور لگادار ایموشنل ہوتی نظر آ رہی ہے